آن لائن لون کامپنی نے کرز لینے والے متاثرہ شہری علی رضا نے 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کرز دینے والی کامپنی نے موبائل فان کانٹیکٹ لسٹ، فوٹو گیلوری اور کیمرے تک رسائی مانگی تھی جو مجبوری میں دے دی تھی متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ کرز کی واپسی میں تاخیر پر ہر ہفتہ 600 روپے اضافی ادائیگی کرنا پڑے لون لیا تھا تب ان کے نا ایک پیٹرن ہے لوگوں کو لوٹنے کا یہ لوٹنے کا یہ طریقہ کا رہا ہے جب آپ نے لون ایپ کو ڈانلوڈ کی ہے نا تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز پر علاو کرنا ہے اگر آپ علاو نہیں کریں گے آپ کو لون نہیں ملے گا مجبوری کے طرح میں نے سب کچھ علاو کر دیا تھا جیسے کہ پھون نمٹس ہو گئے تصویریں ہو گئی ویڈیو ہو گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار روپے آپ کو چاہیے تھا تین ہزار کا لون انہوں نے اپروف کیا لیکن تین ہزار مکمل نہیں ملا چوبیس سو کچھ روپے آپ کو دیا گئے اور اس کے بعد ان کی ٹرمز ان کنڈیشنز یہ تھی کہ ہر ہفتے بعد آپ سے چھے سو روپے لیں گے جو چھے سو روپے لے رہے تھے وہ کس زمرے میں لے رہے تھے وہ کن مد میں چارجز کٹ رہے تھے آپ کے صورت کے مد میں چارجز کر رہے تھے کہ اگر آپ کو یہ اپنا لون بھیرانا ہے مطلب ہے کہ آپ کو یہ آگے ٹیم چاہیے لون آپ کو پی کرنے کے لیے آگے ٹیم چاہیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کو ٹیم چاہیے وہ ٹیم کے لیے مجھے ہر ہر اکتے چھے سو روپے جمع کروانا پڑتا تھا چھے سو جہاں جمع کرواتا تو وہ سمولوں کے میری شامت ہے پاتھا بھائی بھی ہویا لڑائی بھی ہویا میری اس چینچکر کے جب میرے بنوائی کو میری سسٹروں کو حالتا چاہ میری امی کو میری سب پرسترزانوں کو انہوں نے کول کر کے تنا کچھ ریل کیا اور تانک کیا کہ آپ دیکھ رہے میں نے پیسے نہیں جمع کروا دی اور میں نے تین ہزار لیا تھا اور چھے زار کنشر پر میں جمع کروایا مطلب ہے کہ تین ہزار وہ لیا چھے سو وہ کٹوایا پھر ایک ہفتہ استعمال کیا پھر چھے سو کٹوایا جو سٹیٹ بینک ہے وہ آپ کو ساری انفرمیشن جو ہے آپ سٹیٹ بینک کے تھوڑا آپ اس کو آپ لے سکتے ہیں جو بینک جہاں پہ transaction جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں یہ ساری جو ہے یہ documented evidence ہوتی ہے یا documentary اس کی پوری اس پہ records ہوتے ہیں جو آپ کو check کرنی چاہیے background check again credentials جو ہیں وہ check کرنے چاہیے ہیں چاہے وہ registered ہے یا نہیں registered obviously cases جو آ رہے ہیں majority وہ ہیں جو registered نہیں ہیں سٹیٹ بینک کے ساتھ اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں پہلی بات ایسی transactions یا اس type کی جو steps ہیں وہ نہ لیں یہ بہت ہی غلط کام ہے اور یہ آپ کو آگے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ کی recovery بھی ہونا وہ سالوں سال لگ جاتے ہیں آپ کو بتا ہے عدالتوں کے کیا system ہے تو اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو آپ کو سالوں سال لگ جائیں گے اس کی remedy کیا ہے وہ لوگ جو متاثرین ہیں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو کیا کہیں گی اب وہ کیا کیسے how can they get away with this now دیکھیں کیونکہ for instance by cash آپ نے دیا ہے سب سے پہلے جو problemarize ہو رہی ہے اور جو لوگ جو بات بھی کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی proof نہیں ہے کہ bank to bank نہیں ہوا ہم نے cash دیا اس کے لئے آپ کے پاس دو تین major remedies ہیں سب سے پہلے آپ order 37 of cpc میں suit for recovery of money جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پہ آپ نے fraud کی 420 یا i would say کہ اس میں criminal breach of trust جو ہے وہ اس کی section 4 of 6 اس میں آپ جو ہے جا سکتے ہیں اور آپ criminal جو ہے جو inquiry ہے وہ شروع کرا سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ خوابوں کے بادشاہ منظور وسان نے نئی پیش کوئیاں کر دی کہتے ہیں کہ عام انتخابات آئندہ برس مئی سے جون کے درمیان ہوں گے بلاول بھٹو زرداری شادی اپنی مرضی سے کریں گے لیکن وزیر آزم ضرور بنیں گے آزاد نوڑیوں سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں جسمبر کا مہینہ 2022 کا اختام پذیر ہونے جا رہا ہے جنوری 2023 کی شروعات ہونی ہے لیکن اس وقت پورے ملک میں سیاسی بھونچال مچا ہوا ہے ایک طرح پی ڈی اے میں ہے دوسری طرف عمران خان ہے ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص طور پر خوابوں کی دنیا کے سیاسی جادوگر بھی پچانے جاتے ہیں منظور وسان صاحب وسان صاحب کیا ہونے جا رہا ہے جسمبر کے آخر میں یا جنوری میں دیکھیں میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کسی بے حد اصرار کے وجہ سے ہو سکتے آئے کہ میئے کے انڈ میں اور جون کے میڈ اف جون الیکشن ہو سکتی ہے وہ دونوں تینوں پارٹیوں کے رضا مندی کے ساتھ لیکن جو جیسے جیسے الیکشن نزدیک ہوگی یا جیسے جیسے یہ کیسس سامنے آئیں گے تو عمران خان کو پریشانی میں اضافہ ہوگا اتنی ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں لوگ اور خاص کر کے جو دوسری پارٹی جو اقتدار میں تھی اور اقتدار چھینہ گیا ہے تو وہ پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ان فیچر میں بڑا نقصان ہوگا تو ایسے حالات ہیں انشاءاللہ وقت بتائے گا اور ویبس پارٹی اور دوسری پارٹیاں کس طرح سے چیتے ہیں جی بلکل یہ تھے منظر حسین و سامن صاحب جنہوں نے خاص طور پر سیاسی پیش کوئی کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت سب کا حکومتی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے ان کے کئی جو رہنمائے وہ مریض بن چکے ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر حکومت کے اہم اتحادی ناراض ہو گئے ذرائع کی مطابق بی این پی منگل کے سربراہ سردار اختر جان منگل نے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا حکومت کے ساتھ رہنے اور علیدگی سے متعلق مشاورت ہوگی اسلام آباد سے عثمان قان کی ریپورٹ دیکھیں اہم اتحادی سردار اختر منگل حکومتی رویے سے ساخت نالا سردار اختر منگل نے حکومتی اتحاد سے علیدگی پر مشاورت شروع کر دی سردار اختر منگل نے پندرہ دسمبر کو پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا وفاقی حکومت کا غیر ملکی سرمایہ کاری اور تحفظ ویل پر اعتماد میں نہ لینے پر سردار اختر منگل ناراض ہو گئے سردار اختر منگل نے وفاقی حکومت سے علیدگی پر بھی پارٹی رہنمائوں کے درمیان مشاورت شروع کر دی سردار اختر منگل نے گزشتہ روز ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر ساتھ دینے سے انکار اور تحفظات کا اظہار کیا تھا وفاقی حکومت کے جانب سے ریکوڈک سے متعلق ہونے والی قانون سازی پر جے جوائے نیشنل پارٹی سمیت بلوچستان کی دیگر جماعتیں بھی نالا ہیں عثمان خان 24 نیوز اسلام آبا ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر حکومت اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی ناراض ہے عراقین قومی اسمبلی کا کہنا ہے اٹھادی ترمیم میں صوبوں کے وسائل پر صوبوں کا ہی اختیار ہے تفصیلات کفائت علی شاہ سے جانتے ہیں جی کفائت ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر حکومت کی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی ناراض اس قانون سازی کے حوالے سے عراقین قومی اسمبلی کیا کہتے ہیں مرکز جو اس پر اپنا وہ کرواتے ہیں اپنے قبضے میں لیتے ہیں اپنے نگرانی میں لیتے ہیں اس کو ہم زیادتی سمجھتے ہیں اٹھریوی ترمیم میں یہ سب جو کچھ جو ہے وہ صوبے کے پاس ہے اور ریکوڈک کو مرکز میں اپنے ہاتھ میں لینا اس سے بلوچستان کی عوام مایس و ایسیو کی علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں میرے ساب سے آج جو کیبینٹ کا اجلاس جو آگے ہوا ہے اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ اتھن گورنمنٹ میں کسی پولیٹیکل پارٹی اور وہ بھی باپ کو ناراض کر کے اور ہو جائے بغیر اس کو کنونس کریں گے کسی نے کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کوشش پوری ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے شامل کر کے کوئی بھی قانون سازی کی جائے کیونکہ ایسے قانون سازی کے اندر جو ہے پھر آپ کے پاس زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں مرزی کے بغیر نہیں ہو رہا جی کل فلور آف دی ہاؤس پہ ہمارے لاؤ منسٹر نے بہت کلیر میسج دیا ہے اور وہ پرائیم منسٹر صاحب کا میسج تھا کہ ایک اماؤنٹ بتائی تھی انہوں نے چالیس ارب ڈالر کے قریب اگلے کچھ سالوں کے لیے صرف بلوچستان پہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو پہلے ان کا بلوچستان کا ایک محرومی کا ایک ہر وقت دیکھ رہتا تھا شکوا وہ اس گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کی ہے اس کے بغیر نہیں کر رہے ہیں ایکوڈک سے متعلق قانون سازی پر عرقین قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اس قانون سازی پر تحفظات دور کیے جائیں اٹھارویں ترمیم کے تحت صوبوں کے وسائل پر صوبوں کا ہی حق ہے کینرمین نفیس ارائن کے ساتھ کفائیت علی شاہ 24 نیوز اسلام آباد آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مردان ڈیویجن نے آل پاکستان انٹر بود گرلز بیرمنٹن ٹورنمنٹ چیت لیا فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد کراچی سیکنڈری بود کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک ساتھے ٹیم کی سمن شہزادی نے اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تفصیلات جانتے ہیں جاوید اقبال سے جی جاوید موجود ہوں گلستان سکاؤٹس کامپلیکس میں جہاں پر زبرز قسم کا انٹر بود آل پاکستان گرلز بیرمنٹن ٹورنمنٹ اختام پذیر ہو گئے اس ٹورنمنٹ میں مردان کی ٹیم نے کراچی کو حراکر ٹائٹل اپنے نام کیا مردان کی ساری فاتح ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہم ان سے بات کریں گے کیسے رہی جیت اور کتنا مزہ آیا اس سمن میں ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا میچ ٹف تھا مگر ہم نے جو ہینا ہمت نہیں ہاری اور ہم نے بہت انجوئے کیا اور بہت مزہ آیا کراچی آ کر ان سے کیا کتن تیاری کی تھی اسے بند کے لئے ہم نے بس ٹری دیس ہم نے پریکٹس کی تھی اور یہاں آکے ہم نے ہمت بلکل بھی نہیں ہاری ہم نے جی جان کے گیم کیا اور بس ٹروفی اپنے نام کی آپ کی تیاری کیسے بہت اچھے سے ہم نے کہنا تھا ہم نے کہا تھا ہم جیت کے ہی جائیں گے اتنا دور سے ہم آئے ایسے تو ہم نہیں جائیں گے اپنی ٹروفی لے کر ہی ہم جائیں گے اچھا سب آپ خوش ہوں گے گھر والے ہیں ہاں بہت خوش ہوں گے بس آپ تو نیشنل کھیل بھی رہی ہیں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے میں انٹرنیشنل کھیلوں گی انشاءاللہ پریکٹس کر کے اور آپ میں بھی انشاءاللہ انٹرنیشنل کھیلوں گی سنا آپ نے کہ ملدان کی ٹیم بڑی زبرز تیاری سائی تھی اور کراچی سے جیت کے اپنے شہر کو واپس جا رہی ہے یہ ہیں تو سب طالبات لیکن ان کی جوش بڑے پروازم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم آگے بھی اس کھیل کو جائی رکھیں گے آج کراچی میں جیتے ہیں باقی جب بھی کبھی موقع ہوگا ٹورنامنٹ ہوگے دوسرے شہروں میں بھی اچھی تیاری سے جائیں گے اور جیتیں گے موسیقی